رسول اللہ علیہ وآلہ 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 کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ خلم تیرے ہیں نبی رحمت سرابہ رحمت تارزار انسانیت ختم رسول احمد مفتار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جیسا کہ آپ تمامی حضرات کے یہ معلوم ہے کہ اپنے سیاسی مقاسد کے لیے تمام لوگ تمام طرح کے ناجیز حربیں استعمال کیا کرتے ہیں اپنے مواش کے لیے روزدار کے لیے اور پیر کے لیے جنیا بھنجیز کی حرکتیں کی جاتے ہیں ابھی تُس جنروں پہلے ایک شخص نے خود کو جیل جانے سے بچانے کے لیے وہ انسان جو خود سرابہ سر سے پیر تک کراشوہ بھرشتہ چار میں مراملس ہے جس پر پتل کرنے کا رہدنی کرنے کا ڈاکہ ڈالنے کا اضرام ہے جس پر وقت کی املاک کو چوری کرنے کا اضرام ہے اس شخص نے قرآن مقدس کی چھتیس آیتوں کو منصوب کرنے کے لیے ایک مقلبہ داخل کر دیا ہے ایک ریپوٹیشن داخل کر دی اس کے بعد ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نام لینا بھی اچھا نہیں سمجھتے ایک شخص نے اپنے ناجائز سیاسی مفات کے لیے کہ ہم بھی اندردان کی سیاست کو کچھ بن جائیں جناب احمد مختار حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شارعہ قسم کو کساکی کر دی ہمارا دل سارے عالم اسلام کا دل بلکہ ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر انسانیت ہے اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آشنا آئے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے ہم سخت ترین الفاظ کے ساتھ کچھ شخص کی مضمت کرتے ہیں اور حکومتِ ہند سے مدالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر لگام لگائے بے لگام گھولے کی طرح دول جاتے ہیں اور مرگ کے ماحول کو خراب کرتے ہیں ہندو مسلم بنازے پیدا کرتے ہیں ایسے بے لگام گھولوں پر حکومتِ ہند لگام لگائے کیونکہ ہندوستان کے قانون سے پڑھ کر نہ تو کوئی پندیت جی ہے نہ کوئی ملہ جی ہے نہ کوئی حادی جی ہے نہ کوئی مہاند جی ہے نہ کوئی سوپی صاحب ہے نہ کوئی پیر صاحب ہے ہندوستان کا قانون ہندوستان کا سمفیدان سب سے اعلیٰ و حرفہ ہے کسی بھی صرف شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بیعالات کے ذریعے اس طرح کی نازیبہ اور ویرشاہیستہ حرکتے کریں اور میں تمامی ملک ہندوستان کے باشندوں اپنے بھائیوں سے تمام ہندو مسلم سے کسائی تمام بھائیوں سے اپنی لوگ دارش کرتا ہوں کہ شخص کا قانونی درہ سے گھنڈم کریں رد کریں اور شانتی کے ساتھ اپنے ملک میں عمر و آمان خیر رکھیں یہی میری اپیل ہے یہی میری دارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ